اس وقت پاکستان پر یورپ سے کافی پریشر آ رہا ہے کہ پاکستان روس کے حملے کی مضمت کرے جو روس نے یکرائن پر کیا ہے اب پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں پر نیوٹر رہنا چاہتے ہیں نہ روس کے حملے کی ہم حمایت کرتے ہیں نہ روس کے خلاف کوئی بیان دیں گے جیسے بہت سے اور ممالک بھی کر رہے ہیں جیسے کہ چین بھارت عرب ممالک وغیرہ پاکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان یونیٹی نیشن جنرل اسمبلی کی میٹنگز کا حصہ نہیں بنے گا جو اس حوالے سے ہوں گی اب حالی میں عمران خان روس کا دورہ کر کے آئے ہیں جس کو ویسٹ نے پسند نہیں کیا اور وہ بھی ایسے موقع پر پاکستان نے روس کا دورہ کیا جب روس یکرائن پر حملہ کر رہا تھا اب روس کے دورے سے آتے ہی عمران خان نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم روس سے گیس امپورٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بیس لاکھ ٹن گندم بھی پاکستان روس سے امپورٹ کرنا چاہتا ہے جو روس میں ہمیں کیوں روس میں ہم نے جانا تھا اس لیے ہم نے جانا تھا کہ ہم نے بیس لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر لی ہے روس سے اور دوسری چیز جو روس ایک ایسا ملک ہے جو اس میں دنیا کی تیس فیصد گیس ہے تو آگے جس طرح جس طرح پاکستان کی گیس کام ہو رہی ہے ہم نے انشاءاللہ ان سے ہم نے جو معایدے کی ہے کہ ان سے ہم گیس امپورٹ کریں گے اب امران خان کے اس فیصلے پر برطانیہ تنقید کر رہا ہے برطانیہ کا جو پیپر ہے ڈیلی میل اس نے ٹویٹ کی ہے اور کہا کہ امران خان شیم لیسلی آفرز تو امپورٹ ٹو ملین ٹنز او ویٹ اینڈ بائی گیس فروم رشیہ انہوں نے کہا کہ امران خان ایسے موقع پر روس سے یہ گندم اور گیس لے رہے ہیں جب رشیہ نے یوکرائن پر حملہ کیا ہے امران خان کو شرمانی چاہیے ایک سیاسی مبصیر بیلا والسنر نے ٹویٹ پر لکھا پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ روس سے دو ملین ٹن گندم اور قدرتی گیس درامت کرے گا نئی ورلڈ آرڈر لوگوں میں خوش آمدی یہ بھی بتانا ضروری ہے پاکستان ہماری غیر ملکی امداد کا سب سے بڑا وصول کندہ ہے دوہزار انیس میں تین سو پچاس ملین رقم اچھی طرح خرچ کی کیا پاکستان گدشتہ پانچ سالوں سے بین الاقوامی ترقی کا محکمہ دی ایف آئی ڈی کا سب سے بڑا کانٹری پروگرام رہا ہے اور دوہزار انیس بیس میں اس کی رقم تین سو دو ملین پاؤنڈ ہونے کی توقع تھی دوہزار اٹھارہ انیس میں پاکستان کے لیے برطانیہ کی امداد انتیس فیصد اقتصادی ترقی پر خرچ ہوئی جس سے یہ خطشات بھڑ سکتے ہیں کہ مستقبل میں برطانوی رقم بلاواستہ طور پر روسی سپلائی کے لیے فنڈ فراہم کر سکتی ہے اس سے واضح ہے کہ اس وقت پاکستان روس کی جو مضمت نہیں کر رہا اس سے یورپ پاکستان سے نراز ہے اور چاہتا ہے کہ ایسی صورت میں پاکستان امریکہ اور یورپ کا ساتھ دے اور پاکستان کو یہ سنا رہے ہیں کہ پاکستان نے اتنی رقم ہم سے لی ہے اس لیے عمران خان چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خواجہ پالیسی ازاد ہو پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہ ہو اور پاکستان کی معاشرت بھی مضبوط ہو تاکہ پاکستان کو کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے اب دیکھنا ہے کہ اس پریشر کے بعد پاکستان کس طرح ریاکٹ کرتا ہے